کہ بچمند سے سنڈ سکول میں جانے کا تجربہ ہوا اور سنڈ سکول میں جو ٹیچرز تھے وہ اکثر توبہ کا موقع دیتے تھے اور میں بارہا اس موقع سے فائدہ اٹھاتا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایک ہی دفعہ اپنا دلیسو کو دینا ہے لیکن جب میں سترہ برس کا تھا اور چرچ میں ہارمونیم بجا رہا تھا تو اس کے بعد خدا منہ نے مجھ سے بات کی کہ سارا ہفتہ اپنی مرضی کرتا ہے اور اتوار کو بڑا شریف آدمی بن کے بڑھ جاتا ہے باجہ بجانے یا اپنی زندگی مجھے دے دے یا آئے یہاں سوٹ کے چلا جاؤ اچھا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج بھی خدا منہ سے بولتا لیکن وہ بولا تھا اور مجھے پتہ چل رہا تھا کہ خدا منہ سے بولا ہے تو میں نے اپنا سر نیچے کر لیا جھکا لیا اور پھر میں نے محسوس کیا اپنے تخیل میں کہ خدا منہ میرے لئے جان دے رہے ہیں سلی پر اور ہاتھوں پاؤں سے اور سر سے خون نکل رہا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں میں نے تیرے لئے سب کچھ کیا تو نے میرے لئے کیا کیا اور یہ میرے لئے بہت دل توڑنے والا محول بن گیا اور میں بہت رویا اور میں نے اپنی زندگی خدا منہ سے سکھو دی میں نے کہا میرے دل میں آو میرا بادشاہ بن جا آج کے بعد میں بادشاہ نہیں اور میں شیطان سے اپنا تعلق کرتا ہوں اور سنڈے سکول میں خدا منہ نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا میرا ببتسمہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد یوت میں پھر اس کے بعد چرچ میں میٹنگ چلانے کا موقع تھا میٹنگ چلائی تو انہوں نے کہا یہ تو لگتا ہے کلام بھی سنا سکتا ہے اس کو موقع دینا چاہیے مجھے بھی موقع ملنے لگا پھر دوسری کلیسیاں میں موقع ملنے لگا اور ایک سال گزر گیا پھر جب ایک سال گزر گیا تو خدا منہ نے انیس سو اسی میں مجھے بہت واضح کہا کہ گٹار کا پیچھے چھوڑ دے میں نے تجھے گٹارسٹ ہونے کے لیے نہیں بلایا مجھے شوق تھا کہ میں دنیا میں ایک مشہور گٹارسٹ بنوں گا جب یسو دل میں آ گیا تو سوچا کہ چلو اب ایک مسیحی گٹارسٹ بنوں گا لیکن خدا منہ نے کہا نہیں میں نے تجھے کلام کی منادی کے لیے چنا ہے اور اگر تو تابداری کرے گا تو میں تجھے دہود کی طرح گیت دوں گا ٹیونز بھی دوں گا شاعری بھی دوں گا اور دنیا میں لوگ گائیں گے تو میں نے کہا اچھا جی اور گٹار سائٹ پہ کر دی بس پھر اس نے کہا پڑھائی کیا کر اور کلام پڑھا کر اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چرچ کی چار دیواری کے باہر بھی وہ مجھے استعمال کرے گا لیکن یہ اس کی مرضی تھی او ایم ٹی میں جانے کا موقع ملہ تو ٹریک ڈسٹیبیوشن کے لیے ہم جاتے ہیں لیکن پھر عجیب تو جو بات ہوئے کہ کبھی میں بس میں تھا ویگن میں تھا اور خدا انہیں کہا منادی شروع کر اور میں ڈرتا تھا لیکن وہ کہتا تھا منادی شروع کر اور میں تیرے ساتھ ہوں اور لوگوں نے توبہ کی میں سوچتا تھا شاید مجھے مار دیں گے تو وہ کہتا تھا نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مار دیں گے تو تو میرے پاس آجائے گا بس تابع داری کر اور میں نے کئی لوگوں کو ہندووں کو اور یہاں کے اکثریت کے لوگوں کو خدا ان کے پاس آتے دیکھا میں اس ملک میں تھا یا جہاں بھی تھا کبھی جہاز میں کبھی ٹرین میں کبھی ویگن میں خدا بولتا اس سے کلام کر یہ بدل جائے گا اور میں نے لوگوں کو بدلتے ہو دیکھا بس سادگی سے یہ زندگی چلتی جا رہی ہے اور اس سال جب میں ساٹھ سال کا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ اب وائنڈ اپ ٹائم ہے اب زندگی بس گھٹ رہی ہے لیکن اس نے کہا پھر دور لگا ٹھیک خوراکھا اور ٹھیک ایکسسائز کر ٹھیک چیزوں کا چھناو کر اور منادی کرتا چلا جاؤ اور اب خدا نے مجھے کہا ہے کہ ملک بھر میں پریئر میں ذرا اونچی بول لوں ٹھیک ہے نیشنل پریئر نیٹ ورک پہ کام کر سو آپ مجھے دعا میں یاد رکھ سکتے مجھے کہا گیا کہ سیشن کے آغاز میں میں گیت گاؤں خدا نے مجھے بہت سے گیت دیے کتابوں میں بھی شائع ہوئے یہ روکی خوشی میں بھی ہیں پہلا گیتا پربو لے لے مجھے تو باہوں میں کہیں گر نہ جاؤں گو ناو میں پھر مسیح تو میری زندگی ملا پھر اچھلا جائے ہے دل میرے سینے میں میرا سنگیت ہے تو اسے الکوٹ کنونچن میں چھپا اور خدا اند اکثر مجھے یاد دلاتے ہیں شاباش بیٹا تو نے تابع دری کی اور میں نے تجھے گیت دیے اب وہ کہتا ہے تو کتابیں لکھے گا میں نے کہا ٹھیک اور اس کی وجہ خدا یہ بتاتا ہے کہ جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تو منادی جاری رہے گی کتابوں کے ذریعے سے سو میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس کی مہربانیوں کے لیے اس نے مجھے سادگی سے استعمال کیا اور میں اس سادہ زندگی کے لیے بہت خوش ہوں کیونکہ سادہ دیلی مجھے دور دراز قبیلوں میں لے جاتی ہے اور ان کے پاس بٹھاتی ہے ہم ایک جیسے ہی لگتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا خدا کا شکر ہوں تو ایک ہی جو قوموں کے لیے خدا نے مجھے دیا وہ ہے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے شاید آپ نے سنا ہو تو ابھی ہم اس کو گائیں گے اچھا میرا انداز کچھ ٹھوڑا فرق ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آواز صرف اتنی سی ہو کہ آپ کی مدد کرے اور آپ گا رہے ہیں یعنی ایز اکوائر تو اس میں نام آ جائیں گے بہت سے قبیلوں کے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوں گے لیکن آپ جو کورس ہے وہ میرے ساتھ مل کے گائیں تو یہ آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا تو میرے پیچھے ایک دفعہ دورالی جی کہ ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے جن کے ماتھے پہ تیرا نام ہوگا وہ جہنم کی آت سے بچ جائیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے اچھا اس کو بہت سمپل میں مجھنا ٹھیک ہے مجھے یہ تحائیہ وغیرہ کیا کوئی تجربہ نہیں ہے تو اس لیے میرے ساتھ ایک چھوٹے بچے کی جلدہ چلیں گے اور ہم سب مل کے خدا کے بچے ہوتے تو اس کی پرستیش کریں ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے جن کے ماتھے پہ تیرا نام ہوگا وہ جہنم کی آنکھ سے پچے جائیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے سنجی بلوچی مکرانی اس بیتہ جگو کوہستانی براوی ہزارہ اور افغانی سانسی بھی سرکائیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے پٹھان ماروارڈی بلتیستانی ڈاڑکی کولی راجستانی چینہ راج کوٹی اور کاغانی برا کے گیت گائیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے ٹاول بال میں کی خیترانی تھارڈی پنجا تھارڈی پنجا سوری والیوم ایجے کا سیٹ کر دیں پھر نچھے ہاں جی راہ ولوال میں کی خیترانی تھارڈی پنجا بھی ہندوستانی کری گجراتی اور ملتانی تو ہاتے ساتھ جائیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے بل کھیلا سی جدگالی آیا تیرا تروالی گوھر و کلاشی اور مگالی دشمن سے چھوٹ جائیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے جن کے ماتے پہ تیرا نام بولتا وہ جہلوں کے آگ سے بچ جائیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے ہر قوم قبیلے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے آمین دس سال مجھے موقع ملا کہ میں او ایم ٹیم کے ساتھ مل کے فل ٹائم خدمت کروں اور پھر دس سال جب گزر گئے تو آخری پان سال میں خدا مجھے قبیلے دکھاتا رہا خواب میں بہت دفعہ قبیلے دیکھے میں نے دعا میں دیکھے اور میں اکثر قبیلوں کے لئے آنسو بہاتا اور شفایت کرتا لیکن مجھے لگتا تھا کہ لاہور میں زیادہ لوگ قبیلوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے نہ او ایم ٹیم میں اتنی گفتگو ہوتی تھی ان دنوں میں تو میں بس خاموشی سے دعا کرتا ہوں اور جب خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں لینگویج ریکارڈنگ اس ڈیچھوٹ کا حصہ بنوں جہاں میں ابھی کام کر رہا ہوں خدا کا تو میں نے دیکھا کہ اتنے سارے قبیلے ہیں پاکستان میں چوہتر زبانیں بولنے والے اور ہمیں تو زیادہ پنجابیوں کا ہی پتہ ہے بے شک ہمیں سندھی بلوچی اور بٹھان بھی نظر آتے ہیں لیکن وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو ویسے ہی سیدھے سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں اور ہم جو پنجابی مسیحی ہیں کلیسیوں میں ہیں یہ ہم خود ہی آپس میں سینٹرلائزد یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ بس آپس میں عبادت کریں اور بس جب یسو آجے گا تو سیدھے اوپر ہی جانا ہے تو اس سے زیادہ تو ہمارا کوئی بوجھ زیادہ نظر نہیں آیا کلیسیوں میں اور جب دعا کے لیے بھی کہا جاتا ہے تو کلیسیوں میں زیادہ زکام کے لیے پیڑ خراب کے لیے دعا ہوتی ہے قبیلوں کے لیے تو میں نہیں سنتا کہ بوجھ سے دعا ہوتی ہے عام طور پر تو میں نے پھر خداون سے کہا کہ مجھے گیت دے جس میں نام آئیں یہ سارے نام تو نہیں ہیں لیکن خداون نے مجھے یہ نام دیئے اور یہ گیت دیا تاکہ وجہ یہ تھی کہ میں نے خدا سے مانگا کہ پھر لوگ جب اس گیت کو گیا کریں گے تو پھر تو کسی سے کہنا کہ چلو بھئی تم بنگالی کے پاس جاؤ جو کراچی میں رہتے ہیں یا تروالی جو بہرین میں رہتے ہیں یعنی کونسی جگہ ہے سوات سے آگے بہرین ایک جگہ ہے وہاں پہ تروالی زبان بولنے والے ہیں اور کلاشی کہاں ہیں چترال میں ہیں خدا کا شکر ہو کہ مشنل ورگ پھیل رہا ہے مشنز کا کام پھیل رہا ہے کیونکہ خدا خود اس دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کے اپنے طریقے ہیں اور جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں ضرور کہیں نہ کہیں آپ خدا کی آواز سن رہے ہیں اور میری ذمہ داری جو آج بنی ہے کہ میں مسیولوجی پہ بات کروں میں صرف ایک چھوٹی سی ڈیفنیشن سے آغاز کروں گا ایک تعریف جو میں نے نیٹ سے دیکھی اور اس کے بعد جس طرح خدا میری رہنمائی کر رہے تھے میں اسی طرح آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹوں گا تو کوئی لکھنے میں مدد کر سکتا ہے اردو میں لکھنا ہے چرچ مسیولوجی تو چرچ کی ذمہ داری کا متعلیہ جی لیجئے چرچ کی ذمہ داری کا متعلیہ خاص طور پر مشنری سرگرمی کے حوالے سے چرچ کی ذمہ داری کا متعلیہ خاص طور پر لکھیں اردو میں جی 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 چرچ کی ذمہ داری کا متعلیہ خاص طور پر مشنری سرگرمی کے حوالے سے چرچ کی ذمہ داری کا متعلیہ خاص طور پر مشنری سرگرمی کے حوالے سے تو بہت شکریہ چرچ کی ایک ذمہ داری ہے اور جب ہم مشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ غیر قوموں کے تعلق سے ہے میں اس کو یوں بھی پڑھ رہا تھا کہ مشن جب لفظ مشن استعمال ہوتا ہے تو چرچ کی جتنی بھی سرگرمیاں وہ چرچ کا ایک مشن کہا جاتا ہے ٹرمینولوجی کے لئے سے لیکن جب غیر قوم میں منادی کی بات آتی ہے تو مشنز کہا جاتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس فرق کو سمجھیں اور چونکہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ خداون نے کہا ہے وہ اس کو پورا کریں تو اس کی گہرائی میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کن پہلوں میں خدا ہماری زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے اور اس کا حکم کس طرح ہمارے لئے ہے لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ چرٹ سے پہلے کس کو حکم ملا تو چرٹ سے پہلے خداون یہ سمسی کو حکم ملا اس کو ذمہ داری ملی اور اس کے لئے ہم حوالہ دیکھیں گے مطی کی انجیل اس کا پہلا واب اس کی اکیس وی آیت پڑھیں گے ہم اس کے بیٹا ہوگا مطی پہلا واب کی اکیس وی آیت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا سو یہ بالکل واضح سے مداری تھی کہ خدا باپ نے بیٹے کو بھیجا اور یوسف کے لئے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ کیسے ابھی شادی ہوئی نہیں اور مریم کیسے امید سے ہے تو اس کے لئے پھر خدا باپ نے ایک تجربہ مہیا کیا اور یہ تجربہ کیا تھا خداون کا فرشتہ آیا خداون کا فرشتہ کیسے آیا خواب میں آیا تو ایک ذمہ داری فرشتے کی لگی کہ جہاں یوسف سٹرگل کر رہا ہے وہاں یوسف کی مدد کی جائے اور یوسف کو سمجھایا جائے کہ وہ اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈرے یہ خدا کا منصوبہ ہے اور وہ رول قدس کی قدرت سے پیدا ہوگا اس کا نام یوسف رکھے گا تو اور اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا ٹھیک ہے سو یہاں پر ہم ذرا دیکھیں گے باپ نے بیٹا دے جا اور بیٹا نور قدس کی قدرت سے پیدا ہوگا اور بیٹے کے پاس سمیداری تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو آج 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 خداون ساری زندگی اس ایجنڈے پہ چلتے رہے خداونی سمسی کی زمینی زندگی کی ساری تعلیم میں اگر کوئی ایک بات مشترک نظر آتی ہے یا مرکزی نظر آتی ہے تو وہ باپ ہے خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا آپ اس کی ساری کی ساری ٹیچنگ میں باپ کا ذکر سنیں گے اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ باپ ہے جس نے بیٹے کو بھیجا کیونکہ ابھی بیٹے کی باری تھی اور بیٹا باپ کو انٹروڈیوز کروا رہا تھا اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے لیکن ابھی تھوڑی در کے لیے ہم اور کریں گے کہ بیٹے کے پاس جو اسائنمنٹ تھی لوگوں کو بچانے کی گناہوں سے چھوڑانے کی اور اپنی جان کی قربانی دینے کی اس کے لیے بیکگراؤنڈ میں باپ موجود تھا اور وہ باپ کو پیش کر رہا تھا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستانی مسیحوں کے لیے کیونکہ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں جو غیر قوام سے ہیں تو ہم زیادہ جب کونٹیکسولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کچھ اور بولتے ہیں جبکہ بیٹا جرد کے ساتھ باپ کو انٹروڈیوز کروا رہا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا اس کو قدل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو باپ کے برابر بنا رہا ہے لیکن وہ تو سادگی سے باپ کو بیان کر رہا تھا اب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر وہ باپ کو انٹروڈیوز کروا رہا تھا تو ہم نے بھی باپ کو انٹروڈیوز کروانا ہے وہ ہمیں باپ کے ساتھ لنک اپ کرنے آیا تھا ٹھیک ہے اچھا ابھی ایک اور پہلو ہم دیکھیں گے کہ خدا منی عصر مسیح کی زندگی میں جو تعلیم دینے کا اور موجزات کرنے کا لوگوں کو شفا دینے کا خدمت کا کام تھا اس میں ہم نے سمجھنا ہے کہ شفا میں موجزات میں بھی وہ باپ کے ساتھ لنک کر رہا تھا اس کا آلٹی میٹ مقصد یہ تھا کہ لوگ باپ کے ساتھ لنک اپ ہو جائیں ایسے بھی تھے جو بہت خفا ہو رہے تھے ایسے بھی تھے جو متفق نہیں ہو رہے تھے لیکن وہ باپ کے بارے میں بات کر رہا تھا کیونکہ وہ آیا ہی سی سائنمنٹ پہ تھا وہ صرف لوگوں کو پکڑ کے ازاد کرنے نہیں آیا تھا وہ یہ سمجھانے آیا تھا کہ اسمانی باپ تمہیں پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے لئے جان دوں تھوڑی دیر کے لئے ایک خوالہ دیکھیں گے جو مجھے دکھایا گیا خدا من کی طرف سے اور مجھے سمجھنے میں مدد ملی کہ ایکشلی خدا من یسو مسیح کی زندگی کا باپ کو پیش کرنے کا پہلو کتنا ضروری ہے آپ چلیں یہ ہنہ کی انجیل میں اس کے پانچ میں باپ میں تو یہاں پر آپ کو ذکر ملے گا کہ یہ عید کا موقع ہے اور خدا من یسو مسیح یروشلم کو گیا ہے اور یہاں پر خدا من جب بیت حسدہ کے پاس ہے تو بہت سے بیمار ہیں لکھا ہے بہت سے بیمار تیسری آیت میں اور اندھے ہیں لنگڑے ہیں پج مردہ ہیں بہت کمزور حالت میں ہیں اور یہ پانی کے ہلنے کے منتظر ہیں کیونکہ خدا من کا فرشتہ آ کر اس پانی کو ہلاتا تھا اور جو پہلے کود جاتا تھا اتر جاتا تھا وہ شفا پاتا تھا سو یہ چل رہا تھا پہلے سلسلہ اور یہاں پر ایک ایسا بیمار بھی تھا جو اڑتیس برس سے بیمار تھا اور یسو نے جب اس کو پڑا دیکھا اور یہ جانا کہ وہ تو بڑی مدد سے اس حالت میں ہے تو خدا من نے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس نے پرابلم بتائی کہ میں چاہتا تو ہوں لیکن میری کوئی ہیلپ کرنے کے لئے نہیں ہے اور میرے سے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں پانی میں تو میں ادھر ہی رہا جاتا ہوں تو خدا من نے اس سے کچھ کہا خدا من نے کیا کہا اٹھ آپ ذرا دیکھیں آٹھ میں آئیت میں اور اپنی چار پہ اٹھا کر چل پھر سو دو کام کہہ دیا ایک تو کہہ دیا اٹھ اوپر سے کہہ دیا منجی چکو چوکے لے جاؤ یہ بڑا چیز بھی لگتا ہے یہ اچھا بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ اب یہ سیٹ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہ سبت کا دن تھا یہ کون سا دن تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اب جھگڑا پیدا کرنے والی حالت ہو گئی کہ آپ چلیں آپ ٹھیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کہتے ہیں سبت والے دن کے چار پہی اٹھاؤ یہ کیا بات ہوئی بات ہوگی اسائنمنٹ پہ ذمہ داری پہ بات ہوگی خدا مند یسو اپنے باپ کے ساتھ پورے اٹیچ تھے اور وہ صرف ہمارے لئے سلیپر جان دے کر نہیں گئے وہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں کہ بچوں کو کیسے باپ کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے اور یہ ہم ہیں جو یسو مسیح کو شکسی نجات دے ہندہ قبول کر چکے ہیں اور حق رکھتے ہیں کہ ہم خدا کو اپنا سبانی باپ کہیں تو اب یہاں ذرا دیکھئے لکھا ہے دسویں آیت میں کہ وہ دن سبت کا تھا پس یہودی اس سے جس نے شفاہ پائی جی کہنے لگیں کہ آج سبت کا دن ہے تجھے چار پائی اٹھانا روا نہیں گڑ بڑ ہو گئی تو اب اس نے جواب یہ دیا کہ جس نے مجھے تندرس کیا اسی نے مجھے فرمایا یعنی حکم دیا کہ اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر تو انہوں نے پوچھا یہ کون بندہ ہے بھئی جس نے تجھے کہہ دیا چار پائی اٹھا تو اس کو معلوم نہیں تھا لیکن خدا منی یسو پھر اسے ملے اور جب خدا منی یسو دوبارہ ملے تو خدا منی یسو نے اسے ایک اگلی بات کی جو پہلے نہیں کی تھی تو خدا منی نے یہ کہا پھر گناہ نہ کرنا دراصل وہ صرف اس کو شفاہ نہیں دے رہا تھا اس نے اس کو گناہوں سے بھی نجات دی تھی اور وہ گائیڈ کر رہا تھا کہ اب دھیان سے رہنا کہ دوبارہ پھر اس حالت میں نہیں جانا ورنہ خطرہ یہ ہے کہ آفت اور بڑی بھی آ سکتی ہے یہ بات ہو گئی اب اس کو پتا چل گیا کہ یہ یسو ہے تو اس نے ان کو بتایا جب اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ یسو تھا تو پھر لکھا ہے سولوی آیت میں اس لیے یہودی یسو کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا اچھا اب ذرا گوھر کریں کہ مسئلہ چار پائی کی وجہ سے ہوا ہے ٹھیک ہے اور اب وہ یسو کو ستا رہے ہیں خدا منی یسو اب کیا کہے سوری سبت کا دن تھا میرے ذہن میں نہیں رہا میں کہہ دیتا کہ بھئی چار پائی نہ اٹھا کل لے جانا ایسا نہیں تھا اب ذرا دیکھیں اگلی بات کیا کی یسو نے لکھا ہے لیکن یسو نے ان سے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں اسی سبب سے یہودی اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا ہے توڑتا ہے بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے سو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنا چاہیے یہ تو اگلی باتیں کر رہا ہے اپنے آپ کو خدا کے برابر کر رہا ہے وہ بیٹا تو تھا اور خدا اس کا باپ تھا وہ جو ان کا جو آپس میں تعلق تھا وہ تو آیا ہی اس لئے تھا تاکہ باپ کو انٹریڈیوز کروائے اور یاد رہے کہ ہم بھی باپ کو انٹریڈیوز کروانے آئے ہیں انیس سو اسی سے لے کے اب تک جتنے بھی سال گزر گئے ہیں خدا باپ نے مجھے کہا کہ جس قوم میں تو رہتا ہے یہ بیٹے سے چڑتے ہیں تو باپ کی بات کر کہ جس کو تم خدا کہتے ہو وہ تمہارا آسمانی باپ ہے انہوں نے کہا ثابت کرو تو پھر جیسے خدا نے مجھے وزڈم دیا میں جب بات چیت کرنے لگا ان کو سمجھ میں آیا تو پھر جب انہوں نے یہ جانا کہ ہم خدا کے بچے ہیں کیسے بچے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اور بتائیں تو میں نے کہا کہ پھر بچے گناہ کے باعث دور ہوئے تو ایک بچہ تھا جو پہلے سے اس کے پاس تھا تو اس کو اس نے بھیجا اور لوگوں کے لئے سمجھنا آسان ہوا تو یہاں پر جب یہ بات ہوئی اب ذرا دیکھیں آگے کیا ہوا انیسویں آیت میں پس یسو نے اسے کہا اچھا وہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں اور یسو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہیں کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے اب ذرا آپ گوھر کر کے مجھے بتائیے کہ یہ کیا بات یسو نے جن کے باس بائی بیلہ ذرا کھول لیجیے اس آیت پر ذرا گوھر کیجیے یہ پانی پلیز رکھیں جی گوھر کر لیں کوئی پڑھ دے کوئی پڑھے تاکہ جن کے پاس آج بائی بل نہیں ہے کسی مجبوری کے تحت وہ سن لیں گے انچی آواز میں کوئی پڑھتا بس یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا انہوں کے بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوہ اس کے جو باپ کو کرتے دیتا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے آمین آمین جی خدا منی یسو کیا کہہ رہے تھے یا کوئی گیس لگا دیں ذہین میں کوئی بات آرہی ہے کر دیجئے پنجابی چپڑی ہے پنجابی چپڑھنے شاید تھو اور زیدہ میتا نو سچ کہنا پھئی بیٹا آپ تو کچھ نہیں کر سکتا سواہ دے جیڑا باپ نو کر دے ویند ہے کیونکہ جنہ کامانو او کر دا ہے یعنی باپ کر دا ہے اونا کامانو ہی بیٹا بھی اونجی کاردہ کی مطلب ہویا اچھا چلیں میں پیچھے سے مرکل کچھ بولنا چاہ رہے ہیں جی باپ کے کاموں کو ترجیح دی گئی اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے جو اور زیدہ سمجھا رہی ہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا ونیسو نے کہا میں باپ کو دیکھا کرتا ہوں کچھ کرتے ہوئے اور جو کچھ میں دیکھا کرتا ہوں اسی کو کاپی کر دیتا ہوں اس کا مطلب ہے یہاں پر خدا ونیسو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت سے بیماروں کے پاس آ کے کھڑا تو ہونا تھا لیکن میں نے باپ کو دیکھا کہ وہ 38 برس کے بیمار کو ٹھیک کر رہا ہے اس لئے میں سیدھا اس کے پاس گیا اور پوچھا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اب ذرا پھر سے پڑھتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا سو یہ تھی حقیقی زندگی باپ کو فالو کرنے کی اور یہ وہ میار ہے خدا کے مشنری ہوتے ہوئے جس کا نمونہ خدا ونیسو ہمیں دیکھے گیا ہے اور ہم بڑے خطرے میں ہیں کہ جیسے ہمارے باپ زیادہ ہندو تھے اکثر یہ تو یہ ہی تھے نا تو وہ کیا کرتے تھے مندر میں جا کے گھنٹی بے جاتے تھے پوجا بھاٹ کرتے تھے کوئی ہدیہ بھی دے دیتے ہوں گے وہ پڑھ لیتے ہوں گے جو کتابیں تھی لیکن ان کی پوری ہفتے کی زندگی فرق تھی لیکن خدا کے بیٹے کی زندگی ایسی نہیں تھی لیکن فریسیوں کی زندگی ایسی تھی فقیوں کی وہ کلام پہ اتنا زیادہ فوکس تھے کہ جہاں باپ کو دیکھنا تھا وہاں بھی وہ دھر ہی دیکھ رہے تھے اس کا مطلب ہے وہ بود پرستی کر رہے تھے خدا کا مشنری باپ کو دیکھ اور جب وہ بیابان میں گیا تھا تو وہ خود نہیں گیا پاک روس کو لے کے گیا تھا تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے اور جب وہ ببتسمہ لے کے باہر آیا تھا تو آسمان سے آواز آئی تھی تو میرا پیارا بٹا ہے جسے میں خوش ہوں کیونکہ تو میری لیڈنگ میں چل رہا ہے اور جب شاگرد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے پہاڑ پر تو وہ باب نہیں آواز دی تھی یہ میرا پیارا بٹا اس کی سنو کیونکہ یہ میری لائنگ پہ لگا ہوا ہے تو اس لئے ہمیں یہ جاننا ہے کہ جس نے ہمارے لئے جان دی ہے ہم سے پہلا مشنری کس مزاج بھی کر لیں روز تھوڑی سی دعا بھی کلام بھی پڑھ لیں لیکن سارا دن ہم جو دل چاہے کر لیں جو دنیا داری میں دیکھیں وہی کر لیں ہم اس قطرے میں ہیں لیکن یہ سمسی ہمارے لئے خوبصورت نمونہ ہے اور خدا باب نے میرا ذہن کھولا کہ میں اس چپٹر کو یوں سمجھوں کہ ہم بہت زیادہ موجزات پر رک رہے ہیں اور پھر اگلا موجزہ بانگ رہے ہیں لیکن موجزے کے بعد تو یہاں باپ کو پیش کیا جا رہا ہے تو بیچ کی بات ہے باپ کو پیش کرنا تاکہ لوگ باپ کی محبت کو جانے کہ باپ نے ہم سے کیسی بڑی محبت کی ہے کہ ہم یسو کے ذریعے سے اس کے فرزند کہلائے ہیں اچھا اب آگے جب بات چلی تو اس نے پھر یہی کہا لیکن چلتے چلتے جب بات بڑھ رہی تھی تو میں آپ کو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہا تھا وہ دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھ گا میرے ساتھ سنتیسویں آہت اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے ٹھیک ہے سینٹ ون جیز اس بھیجا گیا تھا تو کس نے بھیجا تھا باپ نے وہ کہتا ہے باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے نہ اس کی صورت دیکھی ہے تمہارا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو تم تو پھر باتیں کروگے ایسی باتیں کروگے اچھا اب دیکھو اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے اچھا اب دیکھیں خدا من کہہ رہے ہیں کہ کتاب مقدس ہے تم ارے پاس تم اس میں ڈھونڈتے رہتے ہو اور میں آپ کو یہ انکارج بھی کرنا چاہتا ہوں اور چیلنج بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کو اپنی زندگی میں یہ بیلنس کرنا ہوگا خدا من یسو نے ہمیشہ نوشتوں کا ذکر کیا لیکن جو اس کا تازہ تجربہ باپ کے ساتھ تھا وہ اس کا ساتھ ذکر کر رہا تھا سو صرف نوشتوں کو نہیں ہولڈ کرنا زندہ آسمانی باپ کے تجربے میں رہنا ہے وہ میرے اور آپ کے لئے رکھے گئے ہیں پھر ہی ہم اس ملک میں مشنری بن سکیں گے جیسا وہ تھا اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شکایت نہیں کروں گا اگر دیکھیں پینتالیس آیت میں یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے تو امید کسی اور پہ لگائی ہوئی ہے خدا کے بیٹے کی امید باپ پر لگی ہوئی تھی جس نے اس کو بھیجا تھا اور جب وہ سلی پر اپنی جان دے چکا تو اس کے بعد اس نے ان کو حکم دیا کہ اب تمہارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے اب تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب ذرا دیکھیں متی کی انجیل اس کے اٹھائیسویں باپ میں اٹھائیسویں باپ میں سولوی آنسے لکھے اور گیارہ شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لیے مقدر کیا تھا اب ذرا گور کریں جگہ مقرر کی گئی اور یہ سمجھنا ہے کہ جگہ مقرر کرنے والا خدا ہے اور انہوں نے اسے دیکھ کر شجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا یسو نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور یہ ہے کہ شاگرد بنانا ہے یسو کے شاگرد خدا کے شاگرد بنانا ہے اب جب شاگرد وہ بنے یعنی یسو مسیح کو شخصی نجات نجات قبول کر لیں تو اس کے بعد تم نے ان کو کیا کرنا ہے ببتسمہ دینا ہے باب اور بیٹے اور روح القدس کے نام ہے اس کا مطلب ہے کہ اب مہر ہوگی تمہاری زندگی پر شاگرد کی زندگی پر باب کی بیٹے کی اور روح القدس کی اس کا مطلب ہے کہ اب وہ واپس کیے گئے ہیں یعنی جیسے باغ ادن میں پہلے وہ صرف خدا کے تھے اور بعد میں وہ گناہ کی وجہ سے شیطان کی سرداری کے انڈر آئے تھے اب خدا کے بیٹے کے ذریعے سے پھر ریورس بیک ہوتے ہیں اور اب باپ اور بیٹے اور رلک جس کی سرداری میں آتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی خدا نے یہ بھی کہا اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن سی تعلیم دینی ہے سب باتوں پر عمل کرنے کی جن کا میں نے تم کو حکم دیا اس کا مطلب ہے خدا ون یسو مسیح نے جتنے حکم دیئے ہیں جو ہمیں چار اناجیل میں ملتے ہیں ان کی تعلیم دینی ہے ان کو جو توبہ کر لیں اور بپتسمہ لے لیں لیکن خدا حکموں کا تو خود ہی ہمیں نہیں پتا اور ہماری عام زندگی بہت دنیا داری میں گزرتی ہے تو ہمیں خدا ون سے مانگنا ہے کہ یہ احکام ہماری زندگی میں اتریں تاکہ ہم اگلے مشن ورک کے لئے تیار ہوں تو خدا ون مقصوص بنیرسل قوم کے محول میں منادی کر رہا تھا اور وہیں پر اس نے قربانی دی اور وہیں سے وہ واپس چلا گیا حالان کہ غیر قوم سے کچھ لوگ تھے جو اس کے پاس آئے اور خدا انہوں کو قبول کیا انہوں نے اور جیسے وہ رومی شخص سلیب کے پاس تھا اور اس نے پہچان لیا کہ یہ خدا کا سکھائیں اور یہ کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ایک اور پہلو دیکھیں کہ خدا ونی سمسی جب مر کے زندہ ہو گئے اب یہ درہ غور کی جگہ ایک اگلا مقام خدا ونی سمسی جب مر کے زندہ ہوئے رسول ونک امال اس کے پہلے باب میں چلیے تو یہاں پر لوکا خدا کا بندہ بڑے ریسرچ کے انداز میں ان ساری باتوں کو تحقیق کے ساتھ لکھتا ہے اور جس کو لکھ رہا ہے تیفلوس کو وہ ایک رومی شخص ہے جس کو وہ سمجھانا چاہتا ہے جو خدا ون کے پاس آ چکا ہے اور اور پھر اس کے بعد جو کچھ شاگردوں میں پاک رون نے کیا اس کا ذکر کرے تو آپ دیکھیں کہ خدا ون جب مر کے زندہ ہو گئے تو لکھا ہے کہ تیسری آئیت اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو زندہ ظاہر بھی کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی باتشاہ کی باتیں کرتا رہا یہ ذرا غور کریں چالیس دن تک کیا باتیں ہوئیں خدا کی باتشاہ کی لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ باپ کی باتشاہ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بنیس رائیل نے باپ کی باتشاہ کو رد کیا تھا اور وہ باپ کے ساتھ ان کو دوبارہ کونیکٹ کر رہا تھا تو چالیس دن تک اس کے لئے پھر ٹاپک یہی ضروری تھا کہ باپ کی باتشاہ کو سمجھو اور باپ کی باتشاہ کے اندر چلو جب انہوں نے کہا تھا ہمیں دعا سکھات اس نے کہا تھا کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ تیری بات شہی آئے اور تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے باپ ویسے زمین پر بھی تو اس نے کلیرلی بتایا تھا کہ یہ باپ کی باتشاہ کی بات ہے یہ بالکل واضح تھا تو یہ باپ کی باتشاہ کی باتیں وہ کر رہا تھا اور پھر یہ بھی کہا کہ تم نے ابھی باہر نہیں جانا یروشلی میں رہنا ہے اور اس وعدہ کے پورے ہونے کا انظار کرنا ہے جو وعدہ باپ نے کیا تو پھر تمہیں جیسے یہ ہنہ نے پانی سے بپتسمان دیا ہے لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد تم ایک دربہ ملے گا روح القدس سے تم روح القدس تم کو بپتسمان دے گا تم روح میں ڈپکی کھاؤ گے تو پھر ذرا غور کریں چھٹی آئے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداون کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بات چاہی پھر اتا کرے گا اچھا اب یہ غور کیجئے گا چالیس دن تک کیا بزمون تھا باپ کی بات چاہی چالیس دن تک بزمون سننے کے بعد کیا ٹاپک چھڑا اسرائیل کو بات چاہی کب دے گا اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیچنگ جو آرہی ہے وہ باپ کی بات چاہی آئے لیکن شاگردوں کے ذہن ادھر ہی اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم بھی کوئی منسٹر لگ جاتے ہمیں بھی کوئی مقام مل جاتا کیونکہ خداون کے مرنے سے پہلے یہی بیاس ہو رہی تھی کہ دائیں بھائیں کون بیٹھے گا کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ تو رومیوں سا ہمیں فارغ کر دیا جائے یسو بادشا بن جائے گا موزاد کرتا اور یہ خدا کا مسیح ہے اور ہمیں بھی کوئی منسٹر بنا دیں گے ہم بھی ایم پی بن جائیں گے تو اب ہزرہ گور کریں پوزیشن وہ اپنی پوزیشن کے بارے میں سوچ رہے تھے اور یسو مسیح سکھا رہا تھا باپ کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے تمہاری زندگی میں تو آج بھی یہ مسئلہ ہے ہماری زندگی میں ہم اس خطرے میں ہیں کہ پاک روح کے بغیر ہم بے شک اس حکم کو لے چکے ہیں کہ ہم خدا کے مشنری ہیں اور یہ سنی میں سینڈ کیا ہے لیکن ہم اس خطرے میں ہے کہ ہم کوئی اور ایکٹیویٹی کرتے رہے کچھ مقاموں پہ لڑتے رہے کچھ دنیا داری میں چلتے رہے پرانی عادتوں میں چلتے رہے کچھ کے موں سے گالی گلوچ نکل جائے اور یہ تو ساری دیتے ہیں کوئی ہمکے لئی دیتے اتوار کو عبادت بھی کریں لیکن پورے طور سے باپ کی آواز نہ سن رہا کہ باپ کیا میری زندگی میں کر رہا ہے اور یہ سایہ نبی کا مسئلہ تھا جب خدا کے جلال اس پہ ظاہر ہوا تو اس نے کیا کیا اس نے چلا کے کہ ہائے میں برباد ہوا کیونکہ میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں اور میرے ہونٹ کیا ہیں نا پاک ہیں اچھا ہونٹ نا پاک کیا ہوتے ہیں گالی مو سے نکل جاتی ہوگی گندی باتیں مو سے نکل جاتی ہوگی تو اب وہ یہ اقرار کر رہا تھا تو خدا نے آسمان سے سرافی میں سیکھ کو بھیجا اور اس نے مذہبے سے کوئلہ لیا سلکتا ہوا لکھا یعنی آگ والا کوئلہ اور اس کی زبان کو ٹچ کیا اور کہا تیری بد کرداری دور ہوئی کفارہ ہو گیا یہ ایک سائن تھا کہ بعد میں بھی ایسا ہوگا اور ابھی دیکھیں جو یہ باتیں کر رہے تھے جب یہ ایکسپیرینس ہوا تو کیا ہوا لکھا ہے دوسرے باب میں جو خداون نے کہا تھا کہ رول قدس آئے باب کا جو بادہ ہے وہ پورا ہوگا تو لکھا ہے کہ آگ کے شول کیسی پھٹتی ہوئی زبانی دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آکے ٹھہری یہ دوسرے باب کی تیسری آیت میں تو ایکٹیوٹی کیا شروعی ایک تو یہ تھا کہ مختلف لینگویجز والے لوگ وہاں موجود ہیں ان کو ایسی لگ رہا تھا ہمیں سمجھ آ رہی ہے لیکن غور یہ کرنا ہے کہ سمجھ آ کیا رہی تھی اب بات ہو کیا رہی تھی پہلے وہ اپنی کینگڈم کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن اب جب یہودیوں اور یہ یروشلیم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو اس نے کہا کہ یہ لوگ نشے میں نہیں ہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو کونکہ کچھ لوگ ہنسرے دگر نشہ جڑی آ ایسا نہیں تھا لیکن اب ذرا دیکھ اس نے کہا بلکہ یہ وہ بات ہے جو یویل نبی کی معرفت کہی گئی ہے اب اس نے نوشتے کے بارے میں ذکر کیا اب ذرا گوھر کی لئے پترس ایسے مزاج کا نہیں تھا وہ نوشتوں کا ذکر کرنے والا مزاج نہیں تھا لیکن وہ یسو کے ساتھ رہا تھا اور لکھا ہے لکہ چوبیس میں جب ذہن کھل گیا تو رول قدس کے نزول سے پہلے ہی اس نے یہ کہ دیا جب وہ اس کمرے میں بند تھے اور دعا کرے تھے اس نے کہ گیارہ رہ گئے ہم آؤ ہم خدا سے ایک اور شخص مانگ لیں اور دو چنے گئے تو اس نے دعا کی کہ اے خدا دل کے حال تو جانتا ہے تو یہ ممکن کر کہ جو چاہتا ہے سعی دل والا وہ ہم دے دے اور ان میں سے ایک کو چن لیا گیا خدا نے ان کی رہنمائی کی جس کے لئے قرآن نکلا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزاج دائمائے سے ہٹ کے اب کلام مقدس پہ آ گیا ہے اور یہ ہے تیاری رہا تھا اس کو دے رہا تھا بولنے کی اور وہ کیا کہ رہا تھا کان لگا کے سنو اور جو پرومیس اس نے یویل کا جس کا ذکر کیا میرا ایمان آج ہم سب کے لئے ذرا غور کی جیگا میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ فیملی کے لئے بات ہوئی ہے کیا تو بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے کیا مطلب کہ بچے بیٹے اور بیٹیاں خدا کی طرف سے پاک روح کی قوت سے بولیں گے کچھ ایسا بولیں گے جو روٹین میں نہیں وہ بول سکتے تو بچے تو ہمارے بس تنہی کہتے ہیں پاپا بسکوٹ چاہیدہ لولی پاپ چاہیے ہم نے گیمز کھیل لی ہیں اپنا فون ہمیں دو اور ہم تو نہیں ان کے لئے دعا کرتے کہ ہولی سپیرٹ ہمارے بچوں کے لئے تیرا وعدہ تھا کیونکہ تُو نے کہا تھا تیرے سب کے سب راست باز ہوں گے ہمارے بچوں کو اپنا نبوتی کلام دے اور پھر اس کے بعد یہ لکھا تھا تمہارے جوان رویا دیکھیں گے چرچ میں رویا کا ذکر ہی نہیں ہو رہا میں تو بہت کم سنتا ہوں کہ یہ ذکر ہو کہ خدا مجھے یہ کہ رہا ہے اور ہم تو کہ رہے ہیں ہمارے بچے نشے میں جا رہے ہیں یہ تو کوئی اور ہی لائن کرنی ہے کہ رول قدس کا نیا کام ہمارے جوان پر ہو اور جب ہمارے جوان خدا کی طرف سے رویا کو پائیں گے تو انہیں اپنا مقصد پتہ چل جائے گا اور وہ اس مقصد کے مطابق جس کے لئے بھیجے گئے ہیں دنیا میں ویسا ہی کرنے لگیں گے فرض کریں کہ بچے کو بتا چلتا ہے تو میرا مشنری ہے تو وہ کہے گا ابباجی خدا نے مجھے مشنری ہونے کے لئے بلایا ہے لیکن میرے لئے دعا کرو مجھ سے نشانی چھوڑتا تو باب کہے گا خدا میں امید رکھ میں ترے لئے دعا کروں گا جب خدا تجھے کہہ چکا ہے تو ایسا ہی ہوگا اور کوئی بچہ یا بچی کہے مجھے خدا نے کہا ہے کہ میں ایک شفایتی ہوں اور شفایت کی روح مجھ پر اترے گی تو پھر اس کے لئے دعا کریں گے اور آج خدا مجھے یہ بوش دے رہا ہے کہ فیملیز کے ساتھ بات کی جائے اپنے خاندان کے کے میرا نکالو لکھا کہ انہوں نے اپنے بوتو نکالے اپنے مندرے نکالے اور اس نے گھڑا کھوڑ کے اس پر ڈال دیا ہولی سپریٹ کا کام ہمارے خاندان کے ہر فرد کے لئے ہے اور گھر میں جو ہمارے مددگار ہیں ان کو بھی خدا تجربہ دے گا اور وہ رول گدس ان پر بھی انڈیلا جائے گا اور وہ بچوں کی طرح پروفیس ہی کریں گے تو میری عزیز ہماری بہت خدمت چرچ میں آ کر زیادہ تیز ہو گئی ہے ہم سوچتے ہیں ادھر مسا ہے شایدہ میں لگتا ہے کہ یہاں یسو بیٹھا ہوا ہے جب کہ خدا ہمارے گھروں میں سکونت کرنا چاہتا ہے یسو مسی نے کہا اگر تم کل میرے کلام کی تابع داری کرو گے تو ہم آ کر باپ اور بیٹا آ کر سکونت کریں گے رول قدس ویسے نام میں اور باپ اور بیٹا آ کر سکونت کریں گے اور میرے عزیز جب یہ نئی جورت پترس کو ملی اور محسوس کی اور لکھا ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پر توبہ کر رہے تھے اور دیکھیں لکھا ہے کہ اکتالیس میں آئے دیکھیں پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بتسمان لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب انہوں میں مل گئے اچھا اب ذرا یہ جو آگ کی پھٹتی ہوئی چونکہ عیدے پیندی کو ہم نے لاس سنڈے سیلیبریٹ کیا ایک آگ ہے جو جہنم کی آگ ہے ایک آگ ہے جو خدا کی آگ ہے آسمان سے آگ آئی اور یسایہ کی زبان کو چھوا گیا اور وہ پاک کی گئی لیکن یعقوب رسول بیان کرتا ہے کہ زبان ایک آگ کی ماند ہے جو جہنم کی آگ سے جلتی جلتی تو جہنم کی آگ سے ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں جلنا ورنہ ہم پھر جہنم کی طرف ہی کھینجے جائیں گے ہمیں آسمان کی آگ سے جلنا ہے اور جب ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں تو موجزہ ہو رہا تھا لیکن ایک بات دیکھیں گے پانچ میں دیکھیں یہ تیاری کے کی بات آتی ہے پانچ ماں باب اس میں ہننیہ اور سفیرہ کا ذکر ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زمین بیچ کر سارا پیسہ دیں گے بعد میں انہوں سوچا کچھ رکھ لینا چاہیے تو پترس نے کہا تم نے روح القدس سے کیوں جھوٹ بولا اور وہ دونوں مر گئے سو روح القدس سے شیطان نے تمہارے دل میں کیوں ڈالا تو جہاں روح القدس کام کر رہا تھا وہاں شیطان بھی کام کر رہا تھا لیکن جو بھیجے جانے کی بات ہے وہ تو رہ گئی وہ مری گئے اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو مر رہے ہیں بغیر بھیجے جانے جبکہ خدا کا منصوبہ ہر ایک بھیجنے کے لئے بلایا گیا ہے اب ذرا ایک اور بات دیکھیں آٹھ میں باب میں چلیں آٹھ میں باب کی چھپیس بھی آئے دیکھیں پھر خدا ان کے فرشتے نے فلیپس سے کہا کہ اٹھ کر دکھن کی طرف اس اس کو ملنے کو تھا اور جب وہ وہ گیا تو اس کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیا کرے تو 29 میں لکھا ہے روح نے فلیپس سے کہا نزدیک ہو جا پہلے کون بولا فرشتہ بولا بعد میں کون بولا پاکرو بولا اس کا مطلب ہے کہ رات قریب سے گزر رہی سمجھ آگیا کیا آپ نے کسی خوجے کو منادی کی ہے خوجوں کو تو ہم دیکھ کے ویسے ہنستے رہتے ہیں ہماری نسلیں ہنستی ہیں ہم کہتے ہیں خسرا آگیا لیکن یہاں تو ایک نشانی لگ گئی کہ وہ بھیجا گیا ایک خوجے کے باس اور وہ واپس چلا گیا توبہ کی اور اس نے بپتسمہ لیا تو پھر ہم کہاں جائیں جہاں خدا بھیجے گا اس کے لئے ہمیں بہت سینسٹیو ہونا پڑے گا باپ اور بیٹے اور رول کو جس کے لئے اور اپنے جنڈے ختم کرنے پڑیں گے چاہے ہم فائملی میں ہیں چاہے ہم چرچ میں ہیں اور ہم جو پیرنٹس ہیں ہم اس خطرے میں ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنا سکھا منواتے رہیں بجائے اس کے کہ ہم باپ سے بیٹے سے اور رول قدس سے بچوں کو ریلیٹ کریں بیوی کو ریلیٹ کریں ہم اس خطرے میں ہیں اور توبہ کرنی ہے اور میں باپ ہوں میں خامند ہوں میں دادا ہوں نانا ہوں اس لئے میں یہ بات بتا سکتا ہوں ہم اس خطرے میں ہیں اور یہی لیڈرز جو گھر کے جب آکے چرچ کے پادری بن جاتے ہیں تو ہم لیڈرز پھر خطرے میں ہیں بجائے اس کے باپ بیٹے رول قدس کے ساتھ کنیکٹ کریں خدا باپ اور بھیجے جانے کا کام ہماری زندگیوں میں ہماری نسلوں میں جاری رہے آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور تھوڑی در کے لیے اپنے بارے میں اور اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں آپ آسمانی باپ سے بات کریں جس نے بیٹے کو بھیجا آپ خدا یسو سے بات کریں جس نے ہمیں بھیجا ہے اور کیا ہوا کہ آج تک قوم خدا کے پاس نہیں آئی ہمیں کہاں بریک لگی ہوئی ہے خدا رول قدس کے وسیلے سے ان کو دور دراز علاقوں میں بھیج رہا تھا لیکن سب سے پہلے ہم ٹھیک تو ہو جائیں ہم سنسیٹیو تو ہو جائیں ہمارے کھاتے جو خراب ہیں وہ تو ٹھیک ہو جائیں تاکہ وہ ان بندنوں سے ہمیں آزاد کرے جن سے آزاد ہونا ضروری ہے اور ہم آزاد ہو کر قوموں کے لئے اگلے لیول پر بھیجے جائیں اپنے لئے اور اپنے گھرانے کے لئے دعا کریں اپنے